یہ واحد پروجیکٹ ہے ان پروجیکٹ میں جو کہ بلکل روڈ پر موجود ہے بلال میں نکاتا ہے کہ آپ کے ویڈیو پر پہلے بھی انہوں نے ریلیکس کیا ہے میں مشکور ہوں ان کا جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی تو آج بھی یہ آفر ان کی موجود ہے کہ یہاں پر وہ اس حوالے سے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ پڑی چاہیں السلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر آیا ہوں جو بلکل نوردن بائی پاس کے لبے روڈ ہے یعنی نوردن بائی پاس چل رہی ہے میرے اُلٹے ہاتھ پر اس کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کو معلومات دوں گا میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پراپٹی اپ ڈیٹس دوستو پراپٹی اپ ڈیٹس میں ہم ویو ویزٹس اور بہت ساری معلومات آپ کو دیتے ہیں اور یقیناً آپ اس سے مستفید ہوتے ہوں گے آج میں ایک ایسی سوسائٹی بھی لے کر آیا ہوں جو پہلے بھی ہماری ویڈیو موجود تھی لوگوں نے پسند کیا جینل سوسائٹی ہے ریال سوسائٹی ہے سروے لینڈ ہے سروے لینڈ بھی ہے اس کی اور اس کے علاوہ کافی حد تک کام بھی ہو چکا ہے اس کا نام ہے نوردن ہیلز دوستو نوردن ہیلز ایک ایسی پروجیکٹ میں شمار میں کرتا ہوں جو کہ فیوچر میں اپنے ریٹن آف انویشمنٹ کے علاوہ سے بھی اچھا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو کمرشل کے علاوہ سے اور ریسیڈنسل کے علاوہ سے اچھا ہے کیوں دو جواہ تھے بہت سارے پروجیکٹ بنے ہوئے یہاں پر لیکن وہ پروجیکٹ جو ہے نا بلکل روڈ پر نہیں ہے آپ جتے بھی آپ آگے چلے جائیں یہاں سے آپ ناظرن بائی پاس کے اوپر گلچر میمار کی طرف جاتے ہوئے یا اس کے اثراف میں جتے بھی پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا بلکل روڈ پر نہیں ہے جبکہ یہ بلکل روڈ پر ہے اور روڈ بھی ایسی ہے کہ آپ دیکھیں نہیں ٹرک کیونکہ میں جت جگہ کھڑا ہوں یہاں سے آپ اگر میں بائیں جانب چلے جاؤں تو بائیں جانب آپ کو جو ہے اس وقت ہب کی طرف ہم چلے جاتے ہیں اور اگر میں سیدھے ہاتھ پہ آپ کو لے کے جاؤں تو تھوہا سا آپ آگے جائیں گے تو گلچر میمار کی طرف ہم جائیں گے اور بھی پروجیکٹس یہاں پہ کئی بن رہے ہیں جو کہ روڈ پر نہیں ہیں شاید جی کوئی اقاد ہوگا روڈ بننا روڈ پیستر نہیں ہے یہ وائی پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس میں جو کہ بلکل روڈ پر موجود ہے تو ظاہر ہے جو چیز روڈ پر ہوتی ہی کمرشل ویلیو بہت اچھی ہوتی ہے اور جو کمرشل ویلیو ہوتی ہوتی ہے تو ریسیڈنسل بھی اس کو انٹرٹین کرتے ہیں اور پھر میں اور آگے چلے جاؤں بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ میں کیا ہے میں باتاتا ہوں بھی آپ کو تو میں چاہوں گا کہ اس کی معلومات ہیں کیونکہ پچھلے بھی ہماری ویڈیوز میں بلال بھائی موجود تھے بلال مسعود بھائی تو میں چلوں گا بلال بھائی کے طرف بلال بھائی کیسے بلال بھائی السلام علیکم ہم ٹھیک ٹاک ہیں بڑے دنوں بہت آپ کے ساتھ آج ہم یہاں موجود ہیں ویلکم ٹو نوٹرہ اور کھانی کی بھی انہوں نے دعوت دی ہے لیکن ہم نے ساکران جانا ہے تو ہم نے کہا ساکران میں جا گیا آج ہم گھومیں گے پھریں گے اور انشاءاللہ وہاں پہ ہمیں ویڈیو بھی بنانی ہے تو بلال بھائی کیا معاملہ چلنا ہے یہاں الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اب ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولیپمنٹ کیا ہو رہی ہے اگر ڈیولیپمنٹ کی بات کی جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے مین انٹرنس پہ سیمنٹ آرٹ ورک کیا گیا ہے اور یہاں پہ ہورس کی سوالیشن کیا ہے اگر آپ بیلے ٹاؤن جاتے ہیں تو اسی کا ریپلیکہ کیا گیا ہے اگر اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں تو میرے کمرشل کوریڈور ہے میری بیک سائٹ پہ تو وہاں پہ آپ کو سٹریٹ پوز نظر آ رہے ہیں اور پلانٹیشن ورک پہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روڈز کی بات کر رہے ہیں تو روڈز کمرشل کوریڈور اور بلوک ون میں بھرائی ہو چکی ہے روڈ کی لیبلنگ ہو چکی ہے اور اگر میرے لف سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہلار گز کا تقریباً ایک ہمارا سائٹ آفیس ہے وہ نیولی کرسٹ کر رہے ہیں اور سامنے گارڈن دیں گے تو یہ ابھی تک کی ڈیولیپنٹ اپ ڈیٹ ہے ابھی اس پورے پٹے میں پچیس کلومیٹر کا ایم ٹین ہے کوئی بھی بلڈر ابھی اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں ان حالات میں تو میں بڑی خوشکسمتی سمجھتا ہوں کہ ہم پھر بھی تھوڑا بہت گریجوالی سلولی چل رہے ہیں اچھا یہ بات بلال نہ صحیح کہی کہ اس وقت تو ہے تعمیرات مہنگی بھی ہو گئی ہے اور جو حالات چلتے رہے ہیں اس میں کم پروجیکٹ ہے جو کہ ڈیولیپنٹ ہو رہی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے عظم کیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ مستقل اس پر کام جاری رہے گا تو اچھا بھی کیا اس وقت آگے یہ نہیں کتنی اب آگے بلکہ بانڈری وال بھی حضر آنی مجھے تہلے ہمارے ویڈیو پر بانڈری وال نہیں تھی بانڈری کر چکے ہیں روڈ کی لیبلنگ ہو چکی ہے اور ہمارا پلان ہے چار مہینے بعد ہمارا کامرشل کوریڈور ہے ہمارا اور اس کو ہم اس کو پوزیشن دینے کی صورت میں ہیں پوزیشن دیتے ہیں کیونکہ ہمارا کامرشل کوریڈور اس میں چار سے پانچ کٹیگریز ہیں سو دو سو چار سو رہدار کے سکینا تو اس پر کامرشل کوریڈور میں یہ ہے کہ جو لوگ آئے اپنے چھوڑوں کو کنسٹرک کریں اپنے چورونس ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے سپیس کا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ جاتے ہیں شہر قائدین جاتے ہیں اس طرح نمائش چورنگی کی طرف جاتے ہیں اور اگر اسی طرح تاریخ روٹ جاتے ہیں تو یہاں گاڑیوں کا بڑا مسئلہ ہے سپیس کا بڑا مسئلہ ہے اور جاتے ہیں تو پھر ان کو ویئر آس چاہیے ہوتا ہے گاڑیوں کے پارکنگ کے لیے تو ہم نے ایک ایک ایسی سپیس یہاں پہ لے کر آئے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سے ہب چوکی قریب ہے تو ہب چوکی سے جو گاڑیاں ہیں اس کے آٹو پارٹ یہیں سے کراچی پہ آتے ہیں گاڑیاں بھی یہیں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں تو یہ ایسا وہ پوائنٹ ہے سینٹرل پوائنٹ ہے جو ہمارا وہ ہے ویجن ہے کہ اس کو ہم ایک منڈی بنائیں گاڑیوں کی اچھا یہ آگے بھی جو ہے جی جی کہنا میں کچھ بتائیں کہ ٹرک بہت بہت کھڑے ہوتے ہیں اپنا نا لانگ روٹ سے آتے ہیں تو اسٹے کرتے ہیں اور اگر میں آبادی کی بات کرو تو میرے سامنے آبادی ہے یہ آبادی سے بہت نیرس سوسائٹی ہے وہ کیسے میرے سامنے دیکھ رہا ہمیں سرجانی کے سامنے گوٹس لگتے ہیں اس کے آگے جائیں گے تو نئے ناظمات ہیں منگو پیر ہے تو یہ ساری آبادی یہی موو ہوتی ہے جو نیر بھائی آبادی ہوتی ہے یہی آگے موو ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے بلکہ ہم آگے جائیں گے تو پھر وہ جو ہے انٹی آر ون انٹی آر ٹو آل غفور کے بھی پروجیکٹ ہیں سائمہ ویلاز آگیا جاتے ہیں بابا موڑ آگیا جاتا ہے پھر فورچ کے چارل یہ آتی ہے تو یہ تو کافی آبادی ہے بلکہ آپ کو ناظرین یہ بتاتا ہے جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ تعمیرات وہاں پر ہو رہی ہے تو سرجانی کے جو علاقے وہ آباد بہت زیادہ ہو رہے اور اس وقت سب زیادہ کانسکشن سب زیادہ کمرشنل سرجانی میں اور سرجانی کے قریب ہے تو اسلح سے یہ اب دور نہیں ہے بظاہر یہ یہ میمار کے قریب نہیں ہے لیکن سرجانی کے یہ قریب ہے اسلح سے یہ آگے سوچ ہے اورنگی ٹاؤن ہماری سات سے آٹھ منٹ کی ڈسنس میں اورنگی ٹاؤن ہے اورنگی ٹاؤن کے بعد اتحاد ٹاؤن اتحاد ٹاؤن کے بعد میٹروویل ہے تو یہ ساری آبادی بہت قریب کریب ہیں ہمارے اب پیچھے اس کے ہب بغیرہ ہب چوکی ہے پیچھے بلوجسان ہے ساکران ہے تو پیچھے بھی آوازی ٹیچ کر رہی ہے ہمیں تو پلس پوائنٹ ہے کہ ہم میں لبے روڈ پہ ہیں اور روڈ کے ساتھ بہت ہی کم سو سائیڈیز ہیں جو روڈ پر ہیں پیچھے سائیڈیز ہیں پیچھے سائیڈیز ہیں تین سال کے سوامل پلان ہے پچھے سال روڈ پہ مہانا کیسٹ ہے چھے لاغ روڈ ڈاؤن پیومنٹ ہے اور ریلکس سیشن ہے اس کے اندر چلیں ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے بلال میں نکالتا ہے کہ آپ کے ویڈیو پہ پہلے بھی انہوں نے ریلکس کیا ہے میں مشکور ہوں ان کا جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی تو آج بھی یہ آفر ان کی موجود ہے کہ یہاں پر وہ اس حوالے سے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا تو اب یہاں پر ایک اور جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس کے بارے بتائیں جو ایک اور ہے ایک اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے کمرشل ہے نا جی 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 اس کے بعد ایک سو بیس فٹ کا روڈ ہے تقریبا اس طرح یہ مین روڈ ہے یہ ایم ٹین کلاتا ہے آپ پر آپ کو دکھایا ہمارے دوست یہ ایم ٹین کلاتا ہے یہ سی پیک کوریڈور ہے یہ تقریباً تین سو بیس فٹ کا یہ وائد روڈ ہے یہ ایکسٹینڈ ہونا ہے یہ آپ کا ایم نائن سے کو کنیکٹ کر کے ایم ٹین پہ آئے گا ایم ٹین کو کنیکٹ کر کے ہف پہ آئے گا ہف سے جائے گا گوادر تو یہ تقریباً آپ کا سکر تک یہ روڈ بن چکا ہے سکر سے آگے یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے مطلب ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تو یہ کمرشل کوریڈور انشاءاللہ آپ کا یہ بہت ہی یہاں پہ زیادہ تر کمرشل پرجیکٹ آ چکے جیسے اینٹی آئر کی کمرشل آ چکے ہیں انڈسٹریز زیادہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ انڈسٹریز پرجیکٹ آ رہا ہے کیونکہ ان فیوچر یہ کمرشل پتہ پورا ہونے جا رہا ہے تو ہم نے اسی کی مناسبت سے یہاں پ کمرشل آٹو پارک رکھا ہے کراچی آٹو پارک رکھا ہے کہ یہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹیز ہوں گے اور اس کے ایک اور بلس پوائنٹ بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہمارا تقریباً دس سے پندرہ اکر جو ہے وہ بائی برس کمرشل ہے کیونکہ روڈ سے جو قریب ہوگا ایل ڈی اے کے جو وہ ہے اپرویل ہے کہ جو روڈ سے قریب ہوگا اس کی فرنٹ سے لے کے ڈیپ تک چھے سو میٹر کی ڈیپ تک یہ بائی برس کمرشل ہے ایک ہوتا ہے سوسائیڈ کہ آپ سے بڑی اچھی ایکٹیوٹی ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ ناظرین یہ بات آپ کو بتاتے چلے بائی برس کمرشل جو ہے نا جو پلانمنٹ ہوتا ہے پھر وہ اس کو چینگی کر سکتا کوئی یعنی یہ کہ بائی برس کمرشل میں آپ کو تمام پرمیشنز جو لیگل ملتی ہیں وہ مل جاتی ہے اور اس لیے ہم ریکومنٹ بھی کرتے ہیں میڈیوز میں بائی برس کمرشل جو ہے وہاں پر آپ انویسمنٹ کریں کیونکہ وہ بائی لاؤ بہتی مضبوط زمین ہوتی ہے تو یہ تھی مع علمات بلالبہ اور کوئی خاص بات رہ گئی ہے تو وہ بھی آپ بتائیں جب تک کہ میں یہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ نورڈن ہلز جیسے کہ میں نے بتایا کہ سروی لینڈ جو کہ پکی سروی لینڈ آہ یہ پنیوو انگریز کی زمانی کے چلے آ رہی ہے اصلی فارم سیون یہ اس کے اوپر یہ زمین ہے اور ساتھ سا جو ہے یہ ایک ایسا پروڈیکٹر جو کہ مین روڈ کے ساتھ متاثل ہے تو اس کا فیوچر اچھا ہے تو بلالبہ اور کوئی خاص بات تو بتائیں مانا بھی نہیں جاتے ابھی میں س کریں یہاں نہ کریں کہیں بھی کریں آہ کیونکہ ابھی سب پروپیٹیز بیچ رہے ہیں سیلنگ کے وقت پہ تو بائے کیا ہے تو آپ بائے کریں اور فیت کریں اس کا آپ کو انشاءاللہ دین سے چار مہینے کے بعد اچھا ریٹن مل پائے گا انشاءاللہ بلکہ ان کی جو ہے این او سی زوار ابھی یہ لیاوٹ لیاوٹ اپروو ہے آپ جا کے سروی لینڈ ہے تو فورٹی تری تو فورٹی فور سروی نمبر ہے آپ ال ڈی اے کے آفیس پہ جا کے وریفائی بھی کرا سکتے ہیں یہ ال ڈی اے لیاری دیولیمنٹ آتھورٹی کا یہ دیپارٹمنٹ جو لگتا ہے اور باقیدہ اس کا آپ میں بھی آپ جا کے فورول جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی معلومات دوستو آہ نورڈن ہلز کی اور نورڈن ہلز کی دوبارہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس لحاظ سے یہ ایک پروجیکٹ ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ نیٹ ان کلین ہے اچھا ہے اور کم ہی پروجیکٹ ہے جس کو ہم ریکومنٹ کرتے ہیں ذاتی طور پر اپنی سیل کے لحاظ سے بہذا اسی لیے ہم بھی اس کو سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک اچھی انویسمنٹ ثابت ہوگی انتخاب سوری کو اجازت دیجئے بیلال بھائی کا میں مشکور ہوں کہ وہ آئے خاص طور پر آج گرمی میں یہاں تک پہنچے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں اور چینل کو سبسکرائب بگر نہیں کیا تو کلنے اللہ حافظ